پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رہے ہیں کس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ تیزتے کیوں بھاگ رہے ہیں کس کا خوف ہے کہا کہ میں کسی آمک شخص سے بچ کے بھاگ رہا ہوں آمک شخص سے بچ کے بھاگ رہا ہوں کہا کہ آپ آمک شخص سے کیوں بچ کے بھاگ رہے ہیں آپ وہ پیغمبر نہیں ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں آپ وہ اسم آزم کے حافظ نہیں ہیں جو کوڑیوں کو بھلا چنگا کر دیتے ہیں آپ وہ نہیں ہیں کہ نابینوں پہ ہاتھ پھیرے بینا کر دیتے ہیں آپ کو تو اللہ نے وہ اسم آزم دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیمار کو شفایاب کر دیتے ہیں آپ جب وہ مٹی کی چڑھیا بنائیں اس میں فونکے وہ زندہ ہو کے انڈے لگتی ہے اتنا انچا مقام آپ کو دیا ہے اور آپ ایک آمک شخص سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں تو کیا آپ اسم آزم کے ذریعے سے اس کی حکام اس کی حماقت کی اصلاح نہیں کر سکتے اس کے حماقت کو آپ جو ہے اس کے خوبی کے اندر بدل دے یہ بات گئی یہ سننے والے جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اے اللہ کے بندے حماقت حماقت مرض نہیں ہے اگر مرض ہوتا تو میں اسم آزم کے زور سے اس کی اصلاح کر دیتا ہماقت اللہ کا قہر ہے اور اللہ کے قہر کی اصلاح نہیں ہو سکتی آمک جو ہوتا ہے وہ اللہ کا قہر ہوتا ہے وہ آپ کو نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے گوہ ہے کہ آپ کے ماتے پر مکھی بیٹھی ہو تو پتھر اٹھا کے بندر آپ کے موہ پہ مار دیتا ہے وہ واقعہ آپ نے سنا ہے وہ سوچ گئے کہ مکھی میرے آقا کو تن کر رہی ہے تو مکھی دوڑ گئی بہت سا پہنچ گئے مطلب یہ نفع پہنچانا چاہتا ہے نقصان پہنچا دیتا ہے اس سے آمک آدمی کی حماقت اللہ کا قہر ہے اور اللہ کا قہر سے بچنا اتنا ضروری ہے کہ اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہی نہیں ہے اس لیے فرما آمک آدمی اور دوسرا بد اخلاق بد اخلاق کسے کہتے ہیں بد اخلاق اس کو کہتے ہیں جو اب غصے کے وقت میں اور شہوت کے وقت میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا اس کو غصہ آ گیا تو غصے میں کچھ بھی کر دے گا یہ بد اخلاق اور دوسرا شہوت اس کو اگر شہوت آ گئی شہوت کا شکار ہوا تو پھر آپ کی عزت تار تار کر دے گا آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں یار یہ بڑا چادمی ہے غصے کا تیزہ نہیں وہ بد اخلاق اگر ہے تو اس کے اندر دو مرض ہیں ایک یہ کہ غصے میں کچھ بھی کر دے گا آپ کی جان لے سکتا ہے اور اگر شہوت کا غلبہ آیا پھر وہ آپ کی عزت تار کر دے گا آپ کی گھر کی عزت کو تار تار کرنے سے بھی باز نہیں آئے گا کیونکہ وہ بد اخلاق ہے بد خلق ہے لہٰذا ایسی شخص سے بچو اپنے اہل خانہ کو بچاؤ کیونکہ یہ بد اخلاق ہے یہ آپ کی عزت اور بحال پر ہاتھ ڈال سکتا ہے